سموک کے پیشے نظر بیرونی سرگرمیوں پر بھی پابندی آئیت نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ہر قسم کی کھیلوں نمائشوں اور تقریبات پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ریسٹورنٹس کی ڈائننگ پر بھی پابندی آئیت ہے اور مذہبی اجتماعات مستثنہ ہیں میڈیکل سٹورز ڈیبالٹریز پیٹرول پمز اور کریانہ سٹورز بھی مستثنہ ہیں بڑے ڈیپارٹمنٹل سٹورز میں صرف براسٹریز اور میڈیکل سیکشن ہی کھولے رہیں گے خلاف ورزی پر پنجاب انوائیمنٹل پروٹیکشن ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت کارروائی کی جائے گی بسام سلطان ہمارے ساتھ ہے مزید ان سے بات کریں گے جی بسام آگاہ کیجئے گا شہر میں سموک خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے شہر کا ائر کالیٹی انڈیکس دن بہ دن ابتر ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سانس لینے کی بیماریاں اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل بھی جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں جس کے پیش نظر انوائیمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور ظلہ انتظامیہ کی جانب سے مشترکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر کے اندر جو بیرونی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو محدود کیا جائے ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی آئیت کی جائے اسی حوالے سے شہر کے اندر تمام جو آؤٹڈور ڈائننگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پارکس فیسٹیولز اور آؤٹڈور جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے ساتھی ساتھ جو شہر کے اندر مارکٹس ہیں ان کو شام آٹھ بجے بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے جس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ظلہ انتظامیہ کی جانب سے کروائی جائے گی مزید جو ہے وہ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ صرف جو فارمیسیز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں میڈیکل لیبارٹریز ہیں پیٹل پرمس ہیں آئل ڈیپوز ہیں تندورز ہیں بیکری اس کے ساتھ ساتھ کریانہ سٹور جو ملک شاپز ہیں دودھ دہی کی دکانے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور ظلہ انتظامیہ کے جانب سے جو ہے وہ یہ ایمپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا جو ہے وہ ظلہ انتظامیہ کے ذمہ داری ہوگی تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے شام آٹھ بجے جو ہے وہ تمام مارکٹس کو بند کرنے کے جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ بس ہمارے ساتھیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے